ہیلو سٹوڈینٹ میں بلال آپ سبی کا سواقت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی وید بلال سر میں تو دوستو آج ہم کلاس 11 کے ہسٹری کا چپٹر مبر 3 یعنی تین مہادیپوں میں فیلو اور سمراج کے امپورٹن کوشن آنسر کریں گے جو آگامی پرکشہ کے لیے بہت ہی بیوگی ہوں گے آپ کے لیے اور یہ جو مہتپورن کوشن آنسر کے شنکلہ ہے اور اس کوشن آنسر سے باہر آپ کے پرکشہ میں ایک بھی پرکشہ پوچھنے جائیں گے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں اسکپ نہ کریں اور جن لوگوں دورہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گا چینل لوگوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں چلی دوستو آج کے پہلے پرکشن کی بات کرتے ہیں پرکشن نمبر ایک روم سمراج کتنے بھاگوں میں فیلہ ہوا تھا تو دوستو روم سمراج تین بھاگوں میں فیلہ ہوا تھا اور یہ ہے اس میں یوروپ پشی میسیا تتھا اتری ہے فیری کا تو دوستو دانکھنا روم سمراج کی کتنا بڑا سمراج تک سمراج تک سے تین بھاگوں میں فیلہ ہوا تھا پرسن نمبر دو سینٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں روم سمراج میں سینٹ دھنی ارثات اچھے ورگ لوگوں کے ایک سنسا تھی جنہیں سینٹ کے نام سے جانا جاتا تھا چلی پرسن نمبر تین سنویدہ پتر سے آپ کیا سمجھتے ہیں پرسن نمبر تین ہے سنویدہ پتر سے آپ کیا سمجھتے ہیں سنویدہ پتر کا مطلب ہوتا تھا دوستو یہ ہے اتیادک آپچارک داستویج ہوتے تھے جو پرائے ویویسائک لیپکوں کے دوارہ لکھے جاتے تھے یعنی یہاں اس سنویدہ پتر کو آپ روم سمراج میں ویپاری دوارہ جو لیکھا جو کا لکھا جاتا تھا اسے کے روپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں پرسن نمبر چار ہے فرینک اسکینیس سے آپ کیا سمجھتے ہیں فرینک اسکینیس ایک پرکار کا سگندیت رال ہوتا تھا جس کا پریوک دھوپ اگربتی اور اتر بنانے کیلئے کیا جاتا تھا پرسر نمبر پانچ داس پرجنن سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایمپورٹن پرسن ہے دوستو یہ ٹھیک ہے داس پرجنن کا مطلب ہوتا ہے داسوں کی سنگھیہ بڑھانے کی ایک ایسی پرثہ جس میں داس استری پرسوں کو ادھک سے ادھک بیچہ پیدا کرنے کے لیے پرسائید کیا جاتا تھا کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ رومن سمراج میں داس کے ادھک دیمان تھی اور جن لوگوں کو پاس جتنا ادھک داس ہوتا تھا وہ ان کا پد اور پرتشتہ اتنی زیادہ ہوتی تھی چلی پرسن نمبر چھے سولیڈس ایمپورٹنٹ ہے سولیڈس کیا ہے سولیڈس دوستو یہ ایک پرکار کا سودھ سونے کا سکھا ہوتا تھا اور جس کا وجن 4.5 گرام ہوتا تھا اور یہ سمراج کنسٹنٹائن دوارہ چلائے گیا تو آپ سے یہ بھی پرسن پوچھا جا سکتا ہے کہ سولیڈس جو سونے کا سکھا تھا وہ کس سمراج کنسٹنٹائن دوارہ چلائے گیا تھا پرسن نمبر ساتھ دیناریس کیا ہے دیناریس دوستو یہ ایک سودھ چادی کا سکھا ہے جو یہ بھی ساڑھے چار گرام یعنی 4.5 گرام کا ہوتا تھا پرسن نمبر سیما کی بات کریں تو دوستو اس تری سیما جو ہے وہ رائن ندی اور ڈینیوب ندی بناتی تھی دچھلی سیما کے گرام بات کریں تو سہارا ریگستان ویڈیو کو پورا دیکھیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں کمنٹ کرنا نہ بھرے سیئر بھی کر دیں اور آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل دورہ اسی پرکار کی امپورٹن کوشن لگاتا بتایا جائے گا پرسن نمبر نو روم سمراج کے پرس unser focuses کے لیے quin دو بھاساوں کا پریوج片 کیا جاتا تھا تو روم سمراج میں پرس 이것도 کے لیے پرساسن کو چلانے کے لیے لاتنی اور یونانی بھاساوں کا پریوج片 کیا روم سمراج کے سمپ نے پریشپ کیا تھا کیا پریشپ سمرات اگسترز دورہ پورے شروع گیا راج تھا جو سمر echoesر الس 27 عیسیٰ پوروں میں کو ستھاپلا کیا تھا ڈسahan نمبر 11 بلات بھرتی والی تھی اس سے کیا بھی پرائے تھا تو جو وہ سمراج تھا فرانس نا ٹھیک ہے تو کیا تھا کون سمراج تھا فرانس سمراج کی سینہ بلات بھرتی والی تھی اس کا یہ ارث ہوتا تھا کہ راج کے کچھ وشت یعنی ویسک پرسوں کو یا راج کے کچھ ویسک پرسوں کو انیوار روپ سے سینک کرنی پڑتی تھی بلات کا مطلب جبردستی سے سینہ میں نوکدی کرنی پڑتی سے جبردستی سنکا بھرتی کرایا جاتا تھا روم سمراج کی سینہ کی کوئی دو وشیستائے بتاؤ روم سمراج کی سینہ کا اگر دو وشیستائوں کی بات کریں تو سب سے پہلے روم کی سینہ ایک ویویسائک سینہ تھی جس میں پرتیک سینہ کو ویتن دیا جاتا تھا اور دوسرا ہے پرتیک سینہ کو کم سے کم پچیس ورس تک سینہ میں سیوا کرنی ہوتی تھی پرسن نمبر تیرہ روم میں سینہ کی سدہستہ کا آدھار کیا تھا روم میں وہی ویکتی سینہ کی سدہستہ گرہن کر سکتا تھا جس کے پاس دھن ہو اور جس کی پت اور پرتیشتہ پہ زیادہ ہو وہی سینہ کی سدہستہ گرہن کرنے میں سکچا موت تھا پرسن نمبر چودہ روم کے سمراج اگستر کا ساسنکال کس بات کے لیے جانا جاتا ہے کیوں روم سمراج کے اگستر کا ساسنکال جو دوستو سانتی کے لیے جانا جاتا ہے اب سانتی کے لیے کیوں جانا جاتا ہے کیونکہ راج میں لمبے سمیہ کے آنطری سنگرز کے بعد کئی سینک ویجو بات یہاں پر سانتی ساپیدی بھی تھی اسی پرکار یہی پوچھا جاتا ہے کہ اگسٹر کے ساسنکال کو روم کے اتیاز کا سنوڑنی کیوں کہا جاتا ہے تو اگسٹر کے ساسنکال کو روم کے سمراج کا سنوڑنی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے بات تو وہاں پر سانتی کے ساپنا ہوتی ہے اور دوسری پر اس سے یعنی اگسٹر کے آنے سے پہلے روم جو ہے لمبے سمیہ سے سنگرز تو میں اُلجا رہا اور اس کے آنے بعد دیپار میں وردی بھی اور جس سے دیس میں آرتک سنوڑنی میں برورتری بھی ہوتی ہے اسی لئے اگسٹر کے ساسنکال کو روم کے اتیاز کا سنوڑنی کے نام سے بھی جانا جاتا تھے بھی کافی امپورٹنٹ کوشن ہے تو یہاں پرسند بننے کی پوری پوری سمبھامنا ہے اس چپٹر سے باہر اور اس کوشن سے باہر آپ کے اس چپٹر سے کوشن نہیں بننے والے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بار پردیکشن میں چپٹر 2, 3, 4 اور 4 چپٹر آ رہے ہیں اور 4 چپٹر سے یعنی 80 نمبر کے پرسند بننے والے ہیں تو ہر چپٹر کے 20 نمبر کوشن بنیں گے بنیں گے دوستو تو چلیے پرسند نمبر 17 روم سمراج میں سہری لوگوں کے اچھ اسطر کے منرنجن اپلت تھے ایک ادھار دیجئے روم سمراج میں سہری لوگوں کے اچھ اسطر کے منرنجن کے اسطر اپلت تھے اسے یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ وہاں کے کلنڈر میں ایک ورس میں کم سکا میسو چھتر دن ایسے ہوتے تھے جب کوئی نہ کوئی منرنجن کارے عوض سے ہوتا تھا ایم فورا کیا تھے جیہاں ایم فورا جی دوستو کیا ہے ایم فورا ایم فورا کیا تھا دوستو تو ایم فورا ایک پرکار کا کنٹینر مٹکا ہوتا تھا اس میں سراب جیتون کے تیل تدہ انہی طرل پرداتوک ڈھلائی ہوتی تھی اور یہ کہاں بنایا جاتا تھا یہ بھومد ساگری چھتروں میں بنایا جاتے تھے جیہاں بھومد ساگری چھتروں میں پرسن نمبر اٹھارہ ویتن بھوگی سرمیگوں کو تلنا میں داز سرمیگ مہنگا کیوں پڑتے تھے تو ویتن بھوگی سرمیگوں کو تلنا میں داز سرمیگ مہنگ اس لئے پڑتے تھے کیونکہ ویتن بھوگی سرمیگوں کو کام نہ ہونے پر ہٹایا جا سکتا تھا پرمتو داز سرمیگوں کو ورس بھر رکھنا پڑتا تھا اور وہ اکھرچ بھی اٹھانا پڑتا تھا پرسن نمبر 19 پرورتی رومن سمراج کے کنی چار سماجی ورگوں کے نام بتاؤ اگر پرورتی رومن سمراج کی چار ورگوں کی بات کریں تو پہلے دوستو تھا سینیٹر دوسرا تھا اسوروہی اتوان نائٹ ورگ تیسرا جنتہ کا سمبانی ورگ اور چوتھا داز پرسن نمبر 20 رومن سمراج میں پرورتی پورا کال میں ہونے والے کوئی دو دھارمی پریورتن لکھے پرورتی پورا کال میں جو پہلا دھارمی پریورتن تھا وہ تھا دوستو سمراج کنسنسٹائن دوارا عیسائی دھرم کو راج دھرم بنانے گھوشنا کرنا اور ستابدی ساتھویں ستابدی میں اسلام دھرم کا اودہ ہونا یہ دو دھارمی پریورتن بڑے پیوانے پر کیے گئے مانی آتے ہیں یعنی پرسن نمبر 20 سے 200 کس گھٹنا کو پراشین وشو اتیاز کے سب سے بڑی ارادنیتی کرانتی کہا جاتا ہے تو عرب سے شروع ہونے والے اسلام کے بشتار کو پراشین وشو اتیاز کے سب سے بڑی ارادنیتی کرانتی کے نام سے جانا جاتا ہے روم کی اتیاز کے مک کے سروتوں کا ورنن کیجئے روم کی اتیاز کے جو مک کے سروت جہاں سے ہمیں روم کی اتیاز کی جانکاری کا سروت پرابط ہوتا ہے وہ ہے دوستو پہلا ہے پاتھے سماگری دوسرا داستاویج اور تیسرا ہے بھوتک عوصیس یہ وہ چیز ہے یعنی وہ تینوں چیز جہاں سے ہمیں روم سمراج کی بارے میں جانکاری پرابط ہوتی ہے اگلے پرسند کے اگر ہم بات کریں دوستو روم سمراج کے سندر میں پرنسیپٹ سے کیا بھی پرائے ہے اس میں سمراج تضا سینٹ کی کیا استیتی تھی تو پرنسیپ آتا ہے آپ کو ابھیجات ورگ یا مک کے ورگ پرنسیپٹ کے نام سے جانا جاتا تھا اور پرنسیپٹ کی استیتی جو تھی دوستو وہ 27 ایسا پورو میں سمراج اگسترز نے شروع کیا تھا اور اگسترز راج کے اکشتر ساسن اور ستہ کا واسوک شروع تھا اور اس کلپنا کو جیویت رکھا گیا کہ وہ کیول ایک پرمک ناغریک ہے نہ کہ درنکو ساسک ایسا سینٹ کو سممان دینے کے لیے کیا گیا تھا اور سینٹ میں کون لوگ سامل ہوتے تھے دھنی پریواروں کے سمموں کا ہی بول بالا تھا اور یہ بول بالا کئی ستابجو تک برقرار رہا پرسند نمبر 24 پرسند نمبر 24 ہے دوستو رومن سمراج میں ویعاپک سانسکیتی ویتہ پائی جاتی تھی تو آپ کو پتا ہی دوستو کہ رومن سمراج اتنا زیادہ وکسیت تھا اتنا زیادہ وستار پورو پہلو اور اتنا بڑا سمراج وہاں پر سانسکیتی ویتہ پائی جائے گی جیسے بھارت اتنا بڑا رات جائے تو یہاں پر کیا ہے رومن سمراج میں پائی جاتی تھی یعنی وہاں کیا تھی دوستو انہیں پرکار کے دیوی دوٹاووں کے پوجا ہوتی تھی حانہ بول چال کے انہیں بھاسا ہے پرچلیٹ تھی ویتہ بھوساؤں کی بھی سہلی پائی جاتی تھی اور لوگ ترہ ترہ بھوچن کیا کرتے تھے اور سماجی سنگوٹنگروپ بھین بھین ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے پرچلیٹ نمبر پچیس روم کے سمراج کی سماجی سرونیوں کا سنچیت ورنن کیجئے اگر ہم روم کے سمراج کی سماجی سرونیوں کی بات کرے دوستو تو اگر پرورتی کال کی بات کرے تو پرورتی کال میں تین سماجی سرونیاں تھی جسے ہم چار بھی کہہ سکتے ہیں پہلا تھا سینیٹر سینیٹر دوسرا اگر ہم کریں ایس ورہو یا نائٹ ورگ تیسر سمانی جنتہ ورگ جسے سمان مہان گرانوں سے ہوتا تھا چوتھا آپ کہہ سکتے داس ٹھیک ہے یا کامین کارو یا فوہر جسے بولا گیا تھا پرورتی کال میں ابھیجات ورگ مدیم ورہو نیمن ورگ ٹھیک اسی پرکاس پسند نمبر 26 ہے دوستو رومن سمراج کے رادنیتی دیاز کے تین مکہ کلالی کون کون سے تھے تو رومن سمراج کے رادنیتی دیاز کے تین مکہ کلالی کون کون ہے پہلا ہے سمراج دوسرا ابھیجات ورگ تیسرا سینہ یہ مہتپور ہیں اور یہاں سے پرسند بار بار بنتا ہے دوستو چھے نمبر پرسند یہاں سے بنے بنے گا سمراج ابھیجات ورگ اور سینہ پرسند نمبر 27 گرے یودھ کیا ہوتا ہے دیش کی بیتر ستہ پرابت کرنے اتوہ آنے کیسی بڑے ادیس کی پرابطی کیلئے کیا جانے والا سسس سنگرس کیا کرتا ہے گرہ یود کہلاتا ہے پرسا نمبر 29 روم سمراج میں سرم پر بندن تتا سرمی کو پنینتر رکھنے کے طریقوں کی جان کری دیجئے تو روم سمراج میں اگر ہم سرم پر بندن کی بات کریں تو سرم پر بندن کئی پرکار سے کیا جاتا تھا یعنی سرم پر بندن کرنے کے لئے نیوکتی کی جاتی تھی سرمی کو نرکھن کیا جاتا تھا اور وہ کوئی کام ٹھیک سے کر رہے یا نہیں کہ اس کا ان کی نگرالی رکھی جاتی تھی اور نرکھن کو سرم بنانے کے لئے کامکاروں کو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی دلوں میں بھی پیبھاجت کر دیا جاتا تھا سرمی کو پر نینترن کی بات کریں دوستو تو الگ الگ سموں میں کام کرنے والے داسوں کو پرہ پیروں میں جنجیر ڈال کر ایک ساتھ رکھا جاتا تھا ان میں ان کو داگ دیا جاتا تھا اور کئی نیجی ادھیمی کامگاروں کو ساتھ ساتھ ریلڈ سمیدہ گروپ میں انبند کر لیتے تھے تاکہ یہ دعویٰ کر سکے کہ ان کے کرمچاری ان کے کرجدار ہیں تو یہ سب کیا تھا سرمی کو پر نینترن رکھنے کا طریقہ تھا روم سمراج کے دوران یعنی داسوں پر اس کے علاوہ پرسل مرانتیس کیا تھا اس تو روم کی ارثویسطہ داسوں تو تاہاں ویتنبو کی مزدوری کی کیا بھونکہ تھی اگر ہم روم سمراج کی بات کرے تو اس میں سمراج میں داسوں اور ویتنبو کی سرمید کو ایک بہت زیادہ بھومکہ تھی داسوں تو پہلے صداب دی میں آپ کو پتہ ہے کہ سانتی ستھاپیت ہونے کے ساتھ جب لڑائی جھگڑے کم ہو گئے تو داسوں کی اپورتی میں کم ہی آنے لگی اس لئے داس سرم کا پریوک کرنے والوں داس پرجنن اتوہ ویتنبو کی مزدوروں جیسے وکلپوں کا سار لینے پڑا ویتنبو کی مزدور داسوں سے سستے پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے آپ کو پتہ یہ ہے کیونکہ انہیں آسانی سے چھوڑا رکھا جا سکتا تھا اس کے بھی داس سرمید کو ورس بھر رکھنا پڑتا تھا اور پورے ورس انہیں بھوجن دینا پڑتا تھا اس کے علاوہ انہیں خرچے بھی اٹھانے پڑتے تھے فلسروب داس سرمید کو رکھنے کی لاغت بھر جاتی تھی اس لئے بعد کے بعد میں کرسی شیطر میں ادھک سنکھے میں داس مزدور نہیں رہے تو یہ کچھ سیچے ہیں جس کے وجہ سے رومان اطول سنگ کا پرواہ پڑھا پرسن نمبر تیس ایسے دو طریقوں کو ورنان کیجے جن کے ساہتہ سے روم کے لوگ اپنے سرمید کو پر نینترہ نکتے تھے دو طریقے کا ہے داسوں کو پیروں میں جنجیرے باندھ کر رکھا جاتا تھا اور انہیں داگ دیا جاتا تھا پرسن نمبر 31 ادھا رہن دے کر اس پرس کیجے تیسری صدابدی میں روم سمراج کو کافی تناؤں کو سامنا کرنا پڑا یہ ایمپورٹنٹ ہے دوستو very very important کہہ سکتے ہیں اسے آپ تیسری صدابدی سنگٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں تیسری صدابدی میں روم سمراج کو کافی تناؤں کو سامنا کرنا پڑا دو سو پچیس یعنی دہان اگنا دو سو دو سو پچیس ایسوی میں ایران ایک اتدک ایک آکرمک ونس اُبھر کر سامنے آیا اور اس ونس کے لوگ سوہے کو ساسانی کیا کہتے تھے ایران ونس کے لوگ کیا کہتے تھے ساسنی ونس کہا کرتے تھے ساسنی ونس کے ونس لوگ کہا کرتے تھے کےول پندر ورسوں بھی تر یہ تیجی سے فرات کی دیسان فیل گیا اور ایک پرسید سرالیک سے پتا چلتا ہے کہ اس ونس کے ساسک ساپور پرثم نے چھ ہزار یا ساٹھ ہزار سینکوں کا صفائے کر دیا تھا اور اس نے روم سمراج کی پوروی رادھانی انٹیوک پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کال کے روم سمراجوں کو ان لوگوں کی ورود بھی لگاتا اور یدو کرنے پڑے جنہیں روم واسی ویدیسی بربر کہتے تھے اور تیسری صدابدی میں تھوڑے تھوڑے انتر پر انیک سمراج یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فورٹی سیون سالوں میں پچیس سمراج ستہ سینوے بدلے گئے اور یہ سے ہی ہم تیسری صدابدی کے نام سے جانتے جانتے ہیں دوستو اس چپٹر سے یہتنے بھی امپورٹن کوششن تھے ہم نے کر لی ہیں اور اس سے باہر ایک بھی پرسن آپ کے پرکشہ میں نہیں بننے والا ہے تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد اور اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بھی مدد اور سعیوگ ملا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل آئگر کو دبا دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تب تک کے لئے جہن دھنیواد